اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں آج میری کچھ طبیعت ٹھیک بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں اپنے دوستوں کے اور بہت سارے لوگوں کے اسرار پہ آج کے پھر دو وی لاغ بنا رہا ہوں یہ میرا پہلا وی لاغ قائد اعظم محمد علی جنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مارنے کا کیوں فیصلہ کیا کیوں ان کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ اس پاکستان کے لیے جی ہیں پاکستان بننے سے پہلے ہی قائد اعظم محمد علی جنہ کو ایک بیماری لاحق ہو گئی طبت جس کھٹی بھی کہتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتایا کہ ان کو کس قسم کی بیماری ہے ہاں ایک ڈاکٹر تھے بھومبے کے اندر جن کو پتا تھا جنہوں نے ایک سریف ایک سکھ کیے رپورٹیں بنائیں سارا کچھ کیا لیکن قائد اعظم محمد علی جنہ نے ان کو منع کر دیا کہ انہوں نے یہ رپورٹ کبھی بھی لیک نہیں کرنی وجہ کیا تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ان انگریزوں کو پتا چل جائے کہ ان کی چند دن کی زندگی ہے تو شاید پاکستان نہ بنتا اس کو ڈلے کر دیا جاتا لیکن قائد اعظم چاہتے تھے کہ قائد پاکستان بنیں لہٰذا پاکستان تو بن گیا لیکن ان کی جو طبیعت تھی وہ دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی بگڑتی جا رہی تھی اور ان کو ایک پلان کے تحت کوئٹہ سے زیارت بھی دیا گیا حالانکہ ایک بات یہ ہے کہ جو ان کی بیماری ہے اس کا علاج کیا جاتا اس کی تشخیص کی جاتی لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی نے جو ان کے ساتھ ان کا ساتھی سے مسلم لیگ کے یا دوسرے لوگ بھی کیا ان کا فرض نہیں تھا کہ وہ اپنے لیڈر کو دیکھتے کہ وہ دن بہ دن اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اب پاکستان بن بھی چکا ہے تو پھر بھی ہاں اس کو ضرور پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا لٹس آپ کو چک کرتے ہیں آپ کو چک اپ کرویا جاتا ہے لیکن کسی نے بھی یہ بات نہیں کی لہٰذا ان لوگوں نے مجبور کر کے قائدہ اس محمد علی جناہ کو زیارت بیج دیا اور وہاں پہ فاطمہ جناب اچاری اکیلی اپنے بائی کو لک آفٹر کرتی رہی اور اس دوران جو لیاقتلی خان اور محمد علی جو تھے وہ بھی آئے اور انہوں نے ان کے خرید ریاحت کرنا چاہی قائدہ اعظم نے ان سے ملاقات کی باتچید بھی کی لیکن وہ جو چاہتے تھے وہ چیز ان سے ملنی رہی تھی اور دوبارہ قائدہ اعظم محمد علی جناہ نے جب وہ دیکھا کہ یہ لوگ وہ اس بات کو جو انہوں نے آپس میں تیپ آئی تھی جو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی اس کا اثر نہیں ہو رہا تو قائدہ اعظم کے اوپر ایک غنودگی ایک ٹینشن ڈپریشن کا اثر ضرور پڑا جس کا جو فاطمہ جناہ ہے انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا میں اب سب آنینس کے لیے ایک یہ بہتانا چاہوں گا کہ فاطمہ جناہ میرے گھر جو نسبت روڈ ٹین نسبت روڈ پہ ہمارا گھر تھا انہوں نے اپنے الیکشن کمپیرن کے اندر جلسہ کیا تھا اور وہ ہمارے گھر سٹے کیا تھا اور میری جو ماں تھی ان کے ساتھ ان کے بڑے مراسم بھی تھے اور ان سے اکثر بات چیت بھی ہوتی تھی یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ وہ باتیں جو میں نے اپنی ماں سے بھی سنی تھی یہ کتابی باتیں نہیں ہیں اصل میں حقیقت بیعت یہ ہے کہ ہمیں ازاد تو کر دیا قائدہ اس میں کوئی دھوکہ دیا گیا کہ ہاں آپ ازاد ہیں لکھ لکھا بھی ہو گیا لیکن کیا تھا کہ اس وقت ہمارے پاس انڈیا سے نہ تو آرمی کا اسلا وسلا یا نہ ہی ہمارے جو ویلتھ سی وہ ہمیں دیا گیا ہم انتظار ہی کرتے رہے فائنلی کیا ہوا کہ لیاقت علی خان نے جو اپنا آخری وزر کیا قائدہ عظم محمد علی جناہ کو زیارت پر اس پہ اس کے امیجیٹلی بات قائدہ عظم اتنے پریشان ہوئے اور انہوں نے تنہائی میں اپنے بات فاطمہ جناہ کو درد بڑے لہنچے میں سنا دی کہ فاطمہ فاتی میں اب جینا نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ میں اور جی ہوں اس کی وجو ہاتھ کیا تھی اس کی وجو ہاتھ یہ تھی کہ جو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ساری کے ساری برٹیشرز کی تھی اور وہ مجبوری تھی کہ پاکستان جب ازاد ہوا ہے تو ڈیفنیٹلی کچھ ایلیمنٹس ہمیں بھی اپنے دفاع کے لیے چاہیئے تھے لیکن ان کو ہائیجیک کیس نے کیا ہوا تھا یاد رکھئے اگر امریکن بیکنگ تھی ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا قائد عظم محمد علی جران نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا لیاقت علی خان کے ساتھ اور محمد علی صاحب کے ساتھ کہ ہم اپنے جو نزدیکی ہمسائیہ ممالک ہیں ان کے ساتھ سب سے پہلے رشتے استوار کریں گے اور اس کے مط ایسا ایسا ہم پوری دنیا کے ادھر جائیں گے اور ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رکھیں گے لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ امریکہ نے دمکی لگائی تھی یہ آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں امریکہ نے جو اسٹیبلشمنٹ کی تھی اس کے ثروت تمام مسلم لیگ کے جو لیڈر تھے ان کو ایک دمکی پچائی اور ان کو کہا کہ یہ اپنے قائد کو بتا دو کہ اگر آپ نے ہمارے بلوک میں نہیں آنا تو یہ جو آپ کو ازادی دھی گئی ہے یہ ہم چھین سکتے ہیں پاکستان اسی طرح بریٹیشن کی کلونی رہے گا اور اسی طرح بریٹیشن آپ کے اوپر راج رہیں گے آپ جو مرضی کالو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہم نے ازاد نہیں کیا you are still part of the slavery system of the بریٹیشن لیکن کیا تھا کہ بریٹیشن ایکچولی آپ دیکھیں کہ بریٹیشن بھی ایسے ہیں کہ وہ یہی گورے ادھر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے بھی یہی کام چلاتے ہیں یعنی کہ منوپلی ہے ان لوگوں کی جب انہوں نے اتنا پریشر قائدیاں سب کو پروپ ڈالا ابھی وہ شخص جس نے اپنی بیماری کا خیال نہیں کیا وہ شخص اس نے دن رات اپنی قوم کے لیے کام کر کے ازادی لیلی پرچم دکھا دیا پرچم لہرا دیا لیکن اس کے بعد یہ باتچیر کیسے چل سکتی ہے وجہ کیا تھی کہ جب دیکھیں آپ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ بہت بہت سٹرونگ ہوتی ہے ان کے وہ پاور ہوتی ہے ابھی وہ کسی کو بھی کچھ بھی کر سکتے تھے اس دور کے اندر یاد رکھئے گا کہ جو بریٹکش سر تھے جتنے ایسٹ ایڈی آئر کومبین جس کو بھی بولتے ہیں انہوں نے تمام جتنے علاقے کیپچر کیے تھے وہ ملٹری پاور کے دروں کیے تھے اور ملٹری پاور کیا آپ دویو تھی کہ وہ برطانیہ سے اپنے سارے سولجر لے گیا ہے وہ تھے نو نوٹ اٹال سولجرز وہ لوکل ہی لوگوں کو برتی کرتے تھے لیکن کمانڈ بریٹکش سر کی تھی اسی طرح جب پاکستان بھی ازاد ہوا تو اس کے اندر زیادہ تر سولجرز وہی تھے جو بریٹکش سر دور کے اندر تھے لیکن انہوں نے لوکل لوگوں کو برتی کیا لیکن کمانڈ سٹل بریٹکش سر کی رہی اور یاد رکھئے گا کہ نائنٹین ففٹی سکس تک یہ جو ہمارا کانسٹیچوشن اور لا ہر چیز وہی چلتا رہا جو بریٹکش سر تھا کوئین کا اور وہی ہم چلاتے رہے ہے تو ابھی وہی لیکن صرف نام ہم نے پاکستان کراکلی ہے چھاپا مارا ہے کانسٹیچوشن بھی وہی ہے جس کا چھاپا مارا ہے جس کا ہم کہتے ہیں جناب ذلفکارلی بٹو نے کانسٹیچوشن بنایا ہے ذلفکارلی بٹو نے نہیں بنایا تھا یہ چھاپا تھا پچھلا ہی سارا اگر بنایا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کانسٹیچوشن کو کیا کہتے ہیں سسپینڈ کس نے کیا تھا ذلفکارل بٹو نہیں کیا تھا بہرحال بات ہو رہی ہے قائد اعظم حمودلی جناب کی کہ جس شخص نے اتنی قربانیاں دے کہ دن رات محنت کر کے یہ کام کیا اور ان کو ساتھ یہ بھی دکھ تھا کہ ان کے اپنے ساتھی جو ان کے ساتھ سے دن رات کام کرتے رہے وہ بھی ساتھی اس چیز پہ اگری کر گئے کہ ہاں ہمیں امریکن کلونی کے اندر جانا چاہیے قائد اعظم حمودلی جناب نے دونوں کو بٹھا کے محمودلی صاحب کو اور رانہ لیاقتلی خان کو بٹھا کے یہ بتائے کہا کہ آپ سٹینڈ لو لیکن جم آخری وزر پہ آئے انہوں نے کہا نو اب ہو چکا ہم نے وہ کر دیا یہ ایک یاد رکھئے گا کہ یہ بھی ایک رٹن آپ کا ایک ایگریمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ کہ آپ کی فورن پولیسی جتنی ہیں آپ کی جتنی دوسری ہائر پرموشنز ہیں اس سارے کے سارا امریکن کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا اور وہاں سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا اور امریکہ آپ کو ہمیشہ اکنومکلی سپورٹ بھی کرتا رہے گا بات یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ہم قرائے پر ہیں ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی قرائے پر ہیں تو قائد اعظم حمودلی جناب نے جو پاکستان ازاد کیا تو ڈیفنیٹلی اس شخص کو تکلیف کتنی ہوئی وہ کس مو سے قوم کو بتاتا کہ ہم ازاد نہیں ہیں ہم زبانی کلامی ازادی لے لی ہیں لیکن ابھی تک گوروں نے ہمیں نہیں چھوڑا اور ان گوروں کے ساتھ ہمارے جو لوکل لوگ ہیں لوکل گورے ہیں کرپٹ لوگ ہیں وہ بھی ساتھ مل چکے ہیں تو اس پریشانی میں ابھی وہ شخص کیا کرتا وہ بس یہی اس کے الفاظ تھے کہ فاتح اب میں جینا نہیں چاہتا تو آج بھی ہمارے ہاں یہی چیز چل رہی ہے کہ ہم کہنے کو تو ازاد ہیں لیکن ازاد نہیں ہے آج بھی ہم غلام ہیں ہم کم اس غلامی سے ازادی لیں گے ہمارے عمران خان نے ایک لیڈر ملا اس نے یہی کہا اس کا ایک ہی نعرہ ہے ہم ازادی لے کے رہیں گے ازادی لے کے رہیں گے وہ کیا ازادی ہے وہ یہی ازادی ہے تو میرے پاکستانیوں کائنڈلی کائنڈلی اس چیز کی اوپر کام کیجئے ہم نے تحمل مزاچی سے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر قتل و گارہ تو نہیں نہ کرنا ایک بھائی کو ماریں گے ہم نے بلڈ شیڈ نہیں کرنا پیار محبت سے ہم نے ہر ایک کو ہاتھ پکڑ کے یہ جو امریکن منوپلی ہے جو بریٹش منوپلی ہے اس سے ہم نے نکلنا ہے ہم اپنے پاکستان کو ازاد کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں ہمیں کسی کی پیسے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس میں گزارہ کرنا پڑے گا بات یہ ہے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناہ کی سینگ کی اوپر چلیں اپنے اندر قائد اعظم پیدا کریں اس شخص نے ساری زندگی کام کرتا رہا اور لاست اس کے ساتھ بھی کیا ہوا یہ آپ سب کے سامنے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سیر اراد کھائے اور اس پاکستان کے لیے محبت پیدا کریں ہم ہیں پاکستان ہیں تو ہم ہیں ہماری پیچار پاکستان ہماری جار پاکستان پاکستان آرمی زندہ بات پاکستان پاہندہ بات اسلام علیکم